اسلام علیکم ہیلو گائز ایم محمد اکتر مائی ٹیکنیکل ٹیپ چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش حمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے دوستو میں انشاءاللہ ہر روز کسی نہ کسی نئی گاڑی کی ویڈیو لگاؤں گا اگر آپ کو بھی کسی گاڑی کے مطلق جاننا ہو فیوزوں کے مطلق جانا کسی اور کام کے مطلق خاص طور پر الیکٹیکل کے مطلق تو آپ مجھے کمٹس میں بتائیں کسی بھی گاڑی کا مارڈل نیم لکھ کر بھیجیں کمٹس میں تو میں انشاءاللہ آپ کو رہنمائی ضرور کروں گا چلیں چلتے ہیں اپنے ٹوپے کی طرف اسلام علیکم ہائی گائز ایم محمد اکتر مائی ٹیکنیکل ٹپس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش حمدید کہتا ہوں حمید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے دوستو یہ والوو ٹرال ہے والوو آپ اس پنچے سے دیکھ لیں کیونکہ میں اس کے مختصر فیوزوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ڈرائیور لوگ ہیں ان کے پاس یہ والوو ٹرالے ہیں اور راستے میں کوئی نہ کوئی فالڈ پڑ جاتا ہے کوئی زیادہ تر فیوزوں کی وجہ سے فالڈ پڑتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو دوست راستے میں فیوزوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں وہ نہ ہوں تو آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں ابھی میں اس کے اندر کیونکہ میں لے کے جاتا ہوں آپ کو تو دوستو یہ اس کا کیونکہ ہے دوستو یہ اس کا گیر لیور ہے آٹومیٹر گاڑی ہے دوستو یہ یہاں پر اس کے چابیس ہوچ لگا ہوا ہے اور یہ اس کا آگیا میٹر اب ہم اس کو کرتے ہیں سٹارٹ دوستو یہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے دوستو یہ جو ہے یہ پریشر گیج ہے آئل گیج دوستو یہ آئل گیج ہے اس کے بعد میں آگی تمپریچر گیج اور دوستو یہ والی جو ہے یہ پریشر گیج ہے سوری پہلے میں نے اس کو پریشر گیج بول دیا لیکن یہ والی پریشر گیج ہے یہ اس کی آئل گیج ہے پریشر گیج جانے جیسے جیسے یہ پریشر فول ہوگا ویسے ویسے یہ جائے گی یہ تیس تک برداشت کرتی ہے تیس اس کے بعد میں یہ آگیا دوستو سپیٹو میٹر اس کا دوستو یہ اس کی فیول گیج ہے فیول گیج تو آپ میں اس کے فیوزوں کے بارے میں مختصر بتاؤں گا پہلے گاڑی بند کر دیتے ہیں دوستو یہ ٹاپا آپ نے یہاں سے اس کو پکڑنا ہے پکڑ کے اس کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے تو اس کے لک نکل آئیں گے دوستو یہ لک ہے اس میں اس کو پیچ ویرا کھڑ پیچا ویرا نہیں لگا ہوا تو یہ اس کا فیوز بوکس آگیا دوستو اگر میں چھوٹے فیوزوں کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ بہت لمبی چھوڑی ویڈیو ہو جائے گی میں انشال نیکس ویڈیو میں چھوٹے فیوزوں میں بتاؤں گا ابھی میں یہ جو مین مین فیوز لگے ہوں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو آپ کو راستے میں کام آنے والے فیوز ہیں دوستو میں صرف ان کے بارے میں ابھی بتاؤں گا دوستو یہ والا جو فیوز ہے 20 امپیر کا یہ والا دوسری لینڈ میں دوسرا فیوز ہے دوستو یہ سٹارٹنگ کا فیوز ہے دوستو یہ سٹیپل کا فیوز ہے تو ہم سٹاپر لگاتے ہیں سٹاپر کا فیوز ہے یہ اکثر بولتے ہیں نا کہ سٹاپر لگا دو یار یہ سٹاپر کا فیوز ہے دوستو صبح صبح وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو اس کا سٹاپر لگا کے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ وہ فیوز ہے دوستو یہ والا جو فیوز ہے 20 امپیر کا یہ کیبن اوپر کرنے والی مشین لگی ہوئی ہے اس میں وہ کیبن اوپر کرنے والا جو بٹن ہے یہ اس کا فیوز لگا ہوا ہے دوستو یہ والا فیوز ویپر موٹر کا ہے اگر راستے میں کبھی بارش آ جائے تو آپ کے ویپر نہ چلیں تو آپ کو پریشانی ہوگی اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ویپر کا فیوز ہے اگر آپ ویپر نہ چلیں تو آپ اس فیوز کو نکال کے چیک کر سکتے ہیں زیادہ تر فیوز کا یہ مسئلہ ہوتا ہے دوستو یہ ویپر کا ایموبلائزر لگا ہوا ہے ایموبلائزر یہ ویپر کا ہے یہ والا سٹابر کا ایموبلائزر لگا ہوا ہے دوستو یہ والا جو ایموبلائزر لگا ہوا ہے یہ والا هیڈ لائٹ کا Cambodia اور یہ بھی هیڈ لائٹ کا ہے اور یہ بارکنگ کا ہے دوستو یہ چابیس ہوج کا ایموبلائزر لگا ہوا ہے یہ جو چابیس ہوج لگاتے ہیں تو یہ ایموبلائزر اگر نا کام کر رہا ہو تو میٹر میں کرنٹ نہیں آئے گا دوستو یہ والا فیوز اس ہی کا ہے اگر کبھی آپ کا اس ہی نہ چلے تو آپ فیوز نکال کے چیک کر سکتے ہیں اس کو دوستو یہ ساتھ والا فیوز ہے یہ بلور کا ہے جو اندر بلور لگا ہوا ہے نا یہ بلور کا فیوز ہے اور یہ کیبن کی لائٹ کا فیوز ہے دوستو یہ جو کیبن کے اندر لائٹ لگی ہوئی ہے نا یہ والی اس لائٹ کا فیوز یہ والا ہے دوستو یہ جو ایموبلائزر لگا ہوا ہے یہ بریک لائٹ کا ایموبلائزر ہے اور یہ جو اس کا فیوز ہے یہ ساتھ میں لگا ہوا ہے یہ بریک لائٹ کا فیوز ہے اور یہ ایموبلائزر ہے دوستو اس کے ساتھ میں جو لگا ہوا ہے یہ پارکنگ لائٹ کا فیوز ہے دوستو یہ جو گیا فیوز ہے یہ کیر کا فیوز ہے یہ جو اور ٹرانس میجن لگا ہوا ہے اگر اس کا آٹومیٹر گیر کام نہ کرے تو یہ فیوز نکال کے ضرور چیک کریں آپ دوستو اگر بریک میں پریشر نہ آ رہا ہو تو یہ فیوز ہے اس کا پریشر کپی کا فیوز لگا ہوا ہے جو پریشر کپی لگی ہوتی ہے نیچے تو یہ اس کا فیوز ہے امید کرتا ہوں کہ میرے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر میرے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں اس چینل کے بارے میں آپ بھی سسکرائب کریں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ